نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو یہ دیوالی کے جگمک کرتے ہوئے دیے جو ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ دیے جو ہے میں نے بنایا ہے بلکل ہر کے بیسٹ سامان سے جو بلکل ہم لوگ فیکنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اس سے یہ وہ دیے ہیں جو پرانے ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ اسے فیک دیتے ہیں اور ان سے ہی میں نے اتنی سندر سی بلکل رنگولی جیسی ہی دیے بنا کے تیار کیے ہوئے ہیں تو یہ جگمک کرتے ہوئے دیے جو ہیں ہمارے جگمگاتی ہوئی رات کو دیوالی کے دن ہمارے گھر کو بلکل اچھے سے جگمگا دے گی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک جو یہ پلاسٹیک کا کینٹینر ہے آپ کوئی بھی برتن لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے بڑلا وائٹ سیمنٹ جو آتا ہے یا کوئی بھی پٹی جو گھر میں آپ یوز کرتے ہوں آپ نے رکھی ہوئی ہو اسے یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو یہ مارکٹ میں آرام سے تیس سے چالویس روپے کیجی میں مل جاتا ہے تو میں نے وہ پٹی لیا ہے اپنی جرورت کے انصار اور اس میں ڈالا ہے میں نے فائیوی کول تو اس میں دو سے تین بڑے چمچ جو ہے آپ فائیوی کول ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بائن ہونے کے لئے اس کے اندر ڈالیں گے پانی تو پانی بھی ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم لوگ گھولیں گے تو بلکل دیکھئے کتنی سمود سا بیٹر جو ہے ہمارا ریڈی ہوا ہے اور بلکل بھی پتلا نہیں ہے یہ بلکل ہلکا سا گیلا ہے اور لیا ہے میں نے دیکھئے دیئے ہیں جو پرانے دیئے ہیں اور بیچ میں میں نے ڈالا ہے ہمارے یہاں اسے ڈھکن کہتے ہیں بلکل کٹوڑے کے سائج کا یہ بڑا سا مٹری کا ملتا ہے اور اسے میں میں نے بیچ میں رکھا اور کنارے سے سارے دیئے جو ہیں اچھی طریقے سے آپ اس میں ارینج کر دیئے تو آپ کو جتنے بھی دیئے کنارے سے لگ رہے ہوں تو اتنے آپ اس میں بیٹھا سکتے ہیں بہت سندر سا بن کے ریڈی ہوگا جب آپ اسے ڈالیں گے نا تو یہ بہت سندر سا ریڈی ہونے والا ہے اور اس طریقے سے میں نے سارے جو دیئے ہیں لگا دیئے ہیں اور اس طریقے سے کچھ بنا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا ڈالیں گے اور دیکھیں میں نے دو دو تین تین میرے پاس جتنے بھی تھے میں نے اسے لگانا شروع کر دیا ہے اور مجھے بہت اچھا سے یہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں اسے سجاتی ہوں تو اور اس طریقے سے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور بلکل اچھے سے جو خالی جگہ آپ کو جہاں بھی دکھ رہی ہو اس والے ساری جگہ میں آپ اونگلیوں سے یا چاہے تو چمت سے لکری سے کوئی بھی چیز سے آرام سے اسے تھوڑی سے فیلا دیں خالی والے سارے جگہ بھڑ جانے چیئے اگر خالی والے جگہ نہیں بھڑے تو کیا ہوگا کہ جب ہم اسے اٹھائیں گے نا تو اس سمیں یہ فصل کر آپ کے دیئے ہو سکتا ہے الگ ہو جائے اس لئے اسے اچھی طریقے سے فیلا لیں گے آپ چاہے تو اسے امسل سے بھی سپکا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ والی آئیڈیا سب سے آسان لگتی ہے کیونکہ ایک والی سارے دیئے جو ہے نا بلکل بہت اچھے سے بلکل بڑابر سے جمتے ہیں ساتھ میں تو یہ بہت اچھے سے اور مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے اور دیئے جو ہیں وہ مجبوط بھی ہو جاتے ہیں بلکل ٹوٹنے کا بھی کوئی ٹینشن نہیں امسل والے میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں میں نے سارے کو ڈال دیا تھا اور دوسرے دن صبح میں اسے دیکھنے گئی تھی میں نے تو اتنے سارے ڈالے ہیں کی آپ بھی بولنگ اگرے کتنے سارے دیئے بنا لیے اور کم سے کم اسے بارہ سے چودہ گھنٹے تک یوں ہی پرات رہنے دیں یہ بہت اچھے سے جبے گا جس دن آپ کو بنانی ہو ایک دن پہلے آپ اس طریقے سے اسے ڈال دیں اور یہ بہت سندر سا جم جائے گا اس کے بعد آپ کو بلکل بھی اس میں پڑے سانی نہیں ہوگی اور جب آپ اگلے دن اسے اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ کے بلکل اچھر ہو جائے گے کریں اتنے سندر سے یہ سیٹ ہوئے ہیں تو میں نے اٹھائے اور بہت سندر سے سیٹ ہو گیا تھے میں اس سے میں ریکارڈنگ کرنا بھول گئی تھی اٹھاتے سمیں اور میں نے اٹھائے بہت سندر سے اس طریقے سے جمع ہوئے تھے تو میں نے سب سے پہلے اس کے اندر اس کو اچھے سے ایک بار پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس پہ میں پینٹ لگانا شروع کر رہی ہوں تو میں نے سب سے پہلے اس پہ یہ دیئے پورانے ہیں تو تھوڑے سے کالے بھی پڑ گیا ہے تو میں نے اس لئے ہی اس پہ سفید پینٹ سب سے پہلے لگایا ہے تو آپ چاہے تو وارٹر کلر یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ پوشٹر کلر یا ایک لیککک کلر جو آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کلر ہو گھر میں ایوز کر کے آپ اسے بنائیں تو بہت اچھے بنیں گے اور دیکھیں دیئے جو تھوڑے سے کالے تھے تو اس میں میں تھوڑے سے سفید پینٹ لگا کے اور سندر سائی سے جو اس کا کلاپن ہے وہ دور کر رہی تھی اور بہت سندر سے ہمارے دیئے جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے اور سارے دیئے اس طریقے سے ہی ریڈی ہونے والے ہیں تو اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر پرائیمر جو ہے وہ شرحہ دیا ہے اسے میں پرائیمر کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہم لوگ اسے سکھنے دیں گے اور سکھنے کے بعد جو اس پہ کلر آئے گا دوستو وہ کلر بہت سندر سا لے کر آئے گا آپ دیکھئے کتنے سندر سے اس پہ کلر چر رہے ہیں تو اسے سکھنے جرور دے تو اسے ایک سے دو گھنٹے جرور سے سکھ جانے دے اور اس طریقے سے جب یہ اسطر والی جو ہماری سفید پینٹ ہے وہ سکھے گی تو بہت سندر سے آپ اپنے من پسند کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں میرے پاس گھر میں بچوں کے پاس پڑا ہوا تھا لال تو میں نے اسے ہی لگانا شروع کر دیا تو اس طریقے سے گھر میں جو بھی کلر ہو اسے ہی آپ یوز کریں اور اس طریقے سے بہت سندر سے بنتے ہیں تو میں نے اتنے سارے دیئے بنائے ہیں کہ مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ ارے تو جب میں رنگولی کبھی نہیں بنا پاتی بہت زیادہ بیجی ہو جاتی ہوں تو کیا کرتی ہوں کہ میں ان دیوں کو ہی اس جگہ پر رکھ دیتی ہوں جہاں میں رنگولی بنانا چاہ رہی تھی تو میرا رنگولی کا کام بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے جب آپ اسے اس طریقے سے بنائیں گے نا تو یہ بہت سندر سے بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور کلر بھی بہت پیارا سا آئے گا تو آپ اس میں دیکھئے کلر کتنی اچھے سے چرے ہیں نا پیلے والے کلر بھی بہت اچھے سے آئے ہیں لال کلر بھی بہت سندر سے آیا ہے تو میں کیا کری تھی کہ لال والے پہ ہلکا ہلکا پیلا کا ڈوٹس بنا دی رہی تھی تاکہ یہ ہمارے جو دیئے ہیں اور جیدہ خوبصورت ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھا کام ہوتا ہے بلکل سکن بھرا کام ہوتا ہے تو آپ چاہیں جیسے اس پہ کلر لگا سکتے ہیں اور ہر کلر کا اپنا مہت وہ ہوتا ہے ہر کلر جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ سوگات لے کر آتا ہے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کلر سے کھیلیے پھولوں سے کھیلیے اور اس طریقے سے میں نے اسے اچھی طریقے سے پینٹ کرنے کے بعد تھوڑے سے میررر جو ہیں وہ لگا دیئے تو بہت زیادہ میرر نہیں تھے میرے پاس جو تھے وہی میرر میں نے اس طریقے سے سیٹ کر دیئے ہیں اور یہ بہت سندر سے لگ رہے تھے تو ہے نا بلکل کمال کا ایڈیا پرانی چیزوں کو جب ہم پھیکتے ہیں ان چیزوں کو جب ہم اتنے سندر سے بنا کے اپنے گھر میں لکھ سکتے ہیں تو کیوں ہم پھیکے اپنے پرانی سامانوں کو اور اس طریقے سے ایک دیا یہ اور دوسری یہ دیا میں نے بنائی ہے جس میں بہت کلر فل والی میں نے اس میں لگائی تھی کلر تو میں نے رینبو والی دوسری دیا جو ہے اس میں میں ریڈ پینٹ لگا رہی ہوں کیونکہ ایک کے اندر میں نے لال ڈالا ہے ایک کے اندر میں نے سلور ڈالا ہے اور ایک میں نے پیلا کیا تھا آپ نے پہلے دیکھا ہے اور اس کے اندر میں لال اچھے سے لگا رہی ہوں تو دیکھئے کہ یہ اس کا کلر جو ہے وہ کیسا آنے والا ہے تو دپابلی کے دن جب بہت ساری دیئے ہم لوگ جلاتے ہیں اور اس میں اس طریقے کے دیئے جب آپ جلائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا مارکٹ سے ایسی ہی دیئے ہم لوگ کتنے مہنگے کھڑیت کر لاتے کسی بھی دیئے کیونکھ جو ہوتی ہے مجھے لگتا نہیں کہ پانس سو سے نیچے کی کوئی دیا اس طریقے کا آتا ہے جو بلکل بھی بہت زیادہ مہنگا لگتا ہے مجھے بہت مہنگا لگتا ہے تو میں نے یہ جگار نکالا ہے اپنے لیے تو میں اس لئے آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جگار آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ بلکل فری کا اپنے گھر میں یہ سامان بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں یہ کتنے سندر سے کلڑ آیا ہے نا اور ایک طرح سے یہ پینٹ ہو گیا پورا تو میں نے کناڑے پہ لگا دیا پیلا اور بلکل جو بیچ والی پٹی والی چیز آئی ہے نا اس پہ میں ہلکا ہلکا سا دھیرے دھیرے سے کیونکہ یہ کناڑے ہیں نا اور بلکل کلڑ ایک دوسرے پہ نہ لگے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے میں نے لال لگایا ہے کناڑے پیلا بیچ میں لال اور بلکل اتنے سندر سے نکھڑ کے یہ کلڑ آتے ہیں نا کی منخص ہو جاتا ہے اس طریقے سے دیکھیں یہ پورا کلڑ ہونے کے بعد یہ کیسا کلڑ لگا ہے یہ بہت سندر سا کلڑ جو ہے وہ آنے والا ہے اور میں نے کیا کیا ہے کہ بلکل چھوٹے والے برس سے میں نے پورے پیلے والے بھاگ پہ ریڈ ریڈ کے ڈوٹس بنایا ہے جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے سارے پہ ڈوٹس بنا دیئے ہیں تاکہ یہ اور تھوڑے سے سندر لگنے لگے تو آپ اپنے حساب سے جیسے بھی چاہیں آپ چاہیں تو اس کے اپر ڈیجائن بھی بنا سکتے ہیں تو جیسے بھی چاہیں آپ دیو کو سجا سکتے ہیں اور بلکل آپ جتنا اسے سجائیں گے وہ آپ کے گھر کو اور زیادہ سجا دے گا تو اس طریقے سے دیو کو جب آپ سجائیں گے تو آپ بھی خوش اور دیئے بھی مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے اور میرے پاس تھی ایک چھوٹی والی دیا جو بلکل بہت ہی سندر سی تھی اور میرے پاس کئی سالوں سے ہے اس طریقے سے تو میں نے اسے بیچ میں پیلا کنارے لال اور ہڑے اور کلر میں جب رنگا ہے تو یہ بلکل مسکراتا ہوا سا نظر آنے لگا ہے مجھے تو آپ پرانے دیو کو بھی سندر سا کلر دے کے بہت سندر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیجائنر دیئے ہوں تو اسے آپ جرور سے ڈیکوریٹ کر لے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو اس طریقے سے یہ دیئے بھی بلکل نئے سے ہو گئے ہیں اور بلکل اتنے اچھے سے لگ رہے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر دیئے جلا لے کوئی اور دیا جلا کے اس کے اندر رکھ دے چاہے تو آپ بیٹری والی لائٹ رکھ دے یہ بہت سندر سے ہر حال میں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے اسے جرور سے آپ بنائیں تو سارے دیئے جو ہیں میرے پینٹ ہو چکے ہیں آپ چاہے تو جو بڑے والے کٹوڑے جیسے ہیں اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کے اندر پھول ڈالے اور دیئے جلائیں کنارے بہت سندر سے لگیں گے آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو لائک سیئر جرور کریں اور دیکھیں سارے دیئے کتنے ایک دم ایمیزنگ سے لگ رہے ہیں بلکل تو آپ اپنے حساب سے اسے یوز کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں اسے یوز کر کے دیکھیں اور بہت سندر سے یا تو رنگولی کے طور پر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں بلکل بھی آپ کو بہت اچھا سا لک آنے والا ہے اور اس طریقے سے دیوالی کی ہماری تیاری بھی ہو گئی اور پرانے سمان بھی ختم ہو گئے ملتے ہیں انگلے بلوگ میں تھینک یو